جی پرنس آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل وائے صف کیا نی اور میں سب در خان کیا نی اچھا پرنس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے امپیروٹیز کے حوالے سے پارماسوٹیکل امپیروٹیز کیا ہوتی ہیں یہ ہم دیکھیں گے سیکنڈ اور ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں امپیروٹیز کی کس کس ٹائپس کی امپیروٹیز ہوتی ہیں اور ان کو انیلائز کرنے کے لیے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنکس اپلائے کی جاتی ہے اور یہ کس حد تک فارمزوٹیک انڈیسٹریز میں ٹیسٹنگ ان کی ہوتی ہے جو انٹرنل سسٹم اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے ہم یہ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایمپورٹیز کے حوالے سے گائیڈ لینڈ بھی دیکھیں گے اور سیکنڈ اور اس کو ادر ورڈز میں ہم کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ایک سمارائز میں آسان لفظوں میں سمجھیں گے کہ بیسکلی ایمپورٹیز ہوتی کیا ہے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایمپورٹیز تو ایمپورٹیز جو ہے بیسکلی یہ وہ انوانٹڈ ڈرگ سبسنسز ہوتی ہے جو آپ کی مینڈ ڈرگ کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے یعنی آپ کا جو مینڈ کنٹینٹ ڈرگ کا فر ایزامپل پینڈال ٹیبلٹ کے ساتھ کوئی اور ایمپورٹیز اٹیج ہے جو اس کی ایمپورٹی کو ایفیکٹ کرے ان کو ہم ایمپورٹیز کہتے ہیں یعنی سیمپل ورڈی ہے کہ انوانٹڈ ڈرگ سبسنسز ہوتی جو آپ کے مینڈ ڈرگ کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئی ہوتی اسی لئے ان کو ادھر ورڈ نام ریلیٹیز سبسنس بھی کہتے ہیں بہت سا بہت سا لوگ پہ بات ہوتی ہے تو یہ ان ادھر ورڈ ایمپورٹیز ہی کلاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر تھوڑی اس کو ہم کلاسیفائی کر دیں ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں کہ ایمپورٹیز کی ٹائپس کیا ہے تو ان کو ہم سب سے پہلے آرگانک ایمپورٹیز بھی کہتے ہیں نمبر اون نمبر دو پہ آتی ہے ان آرگانک ایمپورٹیز آتی ہے نمبر تین پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ریزیڈویل سولمنٹس تو آپ کہتے ہیں وہ بھی ایمپورٹیز میں آتا ہے پھر نمبر فور اور فردر ڈیفائیڈ کرتے ہیں تو میٹالک ایمپورٹیز بھی ہوتی ہے یہ وہ چار ٹائپس کی ایمپورٹیز ہیں جن کو کلاسیفائیڈ کیا رہا تھا ڈیٹیل بتاتی ہے اس کے حوال میں جس میں تمام ایمپورٹیز کی ٹائپ ان کا سٹرکچر اور کس کس ٹائپس کی ایمپورٹیز ہوتی ہے یعنی ڈیفائن کیا ہے کہ ٹوٹلی ایمپورٹیز کی ایمپورٹیز کی بات کرتے ہیں ہم ٹائپ پہ تھوڑا سا جا رہے تو ایمپورٹیز وہ ہوتی ہے جو آپ نورملی ایچ پلسی پر انیلیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایمپورٹیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ایچ پلسی کی ٹیکنک استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کس طرح کرتے ہیں بہت سی انڈسٹیز سسٹم ہوتا ہے میں آپ کو ہوتی ہے تو اندر کی اور پیس پیکٹیز بھی ساتھ ساتھ ریلیٹ لے کے چلتا ہوں تو بہت سی انڈسٹریز میں ایمپورٹیز کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے بہت سی چھوٹے ایمپورٹیز میں ایمپورٹیز کی ٹیسٹ نہیں ہوتی لیکن یہ ریکمانڈڈ ہے ٹھیک ہے اب ایمپورٹیز کو ایچ پلسی پر ٹیسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے الگ سے اس کو ٹیسٹینڈرڈ ساتھ ہیں ایمپورٹیز جیسے آپ کے یو اسپ کسٹینڈرڈ ساتھ ہیں آپ من کونسٹل پیارسٹرمو لوگ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یو اسٹینڈرڈ ڈکواڈرد ہوتا ہے اس پی سٹینڈرڈ ہیں اسی ترہے ہم کرتا ہے اس پا ریلیٹ زیادہ مو آفقت میں امپورٹیز کی سٹینڈرڈ آتے ہیں تب آپ انہوں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہے لنکومائسین اے اور لنکومائسین بی بھی پائے جاتا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ بھی ایش پیسی پہ ہوتی ہے اچھا ان کی کلکولیشن کی تھوڑی سی بات کر رہے تو وہ اس کے لیے لنکومائسین کا الگ سے سٹینڈرڈ آتے ہیں جس کے لیے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں بہتا ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں مطلب سیمپل یہ ہے کہ ایمپیویٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو سٹینڈرڈ ریک پائیڈ ہوتا ہے اچھا کسی جگہوں پہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سیم وہی میتھوڈ ہوتا ہے جو آپ کسی بھی ایسے پرفارم کرتے ہیں اور ایسے کی بیس پہ دونوں کے ایریاز کلکولیٹ کر کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنگی پیورٹی مین کنٹینڈ کے اندر مین ٹرک سبسنس کے اندر ہے اس طریقے سے نکالتا ہے لیکن فارما کوپین میں کہیں کہیں پہ ان کے ڈیفائن کلکولیشن کے طریقے ڈیفرنٹ ہے کہیں پہ آپ کو ریٹنشن ٹائم سے آپ کو کمپیر کر رہا تھے کہیں پہ آپ اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوئے کہ اس سے ریلیٹ کر کے آپ اس کو ڈیٹیک کرتے ہیں سینس کرتے ہیں مطلب ایمپیورٹیز کو کلکولیٹ کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہے ایس پر فارما کو بیا ٹھیک ہے اورگینک ایمپیورٹیز کی بات ہوئی تو وہ آپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہے اور ایچ پیسی کی ٹیکنکس پہ اچھا دوسری نمبر پہ ان آرگینک ایمپیورٹیز جو آپ لیپورٹی میں ایک ٹیسٹ پر فرم کر رہا تھے جس کو ہم کہتے ہیں رو آئی ریزیڈیو ہونے نیشن کا ٹیسٹ اس پہ بیسیکلی آپ ان آرگینک ایمپیورٹیز کو ہی چیک کر رہا ہوتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ آپ لیپورٹی میں پاسیبل ہے آپ کرتے ہیں ایمپیورٹیز کا بھی ٹیسٹ پہ آلی وارٹی ہیں پوسیبل جو آپ کرتے ہیں لیکن تھرڑوں آن میں آپ کو باتا ہے ریزیڈیویل سولمنٹ یہ بھی ایمپیورٹیز میں اچھا انہیں ایمپیورٹیز کو ہی ہم سیکنڈ ورن میں ریلیٹیڈ سبسنس ہی کہتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیٹیڈ سبسنس کیا ہے بیسیکلی ان کی بیسیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری ایمپیورٹیز ہوتی ہے لیٹس سبسنس کو ان ادھر ورڈس ایمپیورٹیز ہی کہا جاتا ہے ٹھیک تو تھرڑ نمبر پہ ہم نے بات کی تھی کہ ریزیڈیویل سولمنٹ ریزیویلیل سولمنٹ تو ہے یہ فاموکوپیل میں اور ڈیفرنٹ ٹیسٹنگ میتھرڈ کے ساتھ ڈیفائن ہے آپ ریزیویل سولمنٹ کو جب فاموکوپیل میں آپ دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں ریزیویل سولمنٹ کی کلاسیفکیشن ایمپیورٹیز کے لیہا سے ریزیویلیل سولمنٹ itself ایک ایمپیورٹی ہے اسکی پھر کلاسیفکیشن آتی ہیں ایمپیورٹی بی ایمپیورٹی سی یا آپ کا کسی بھی کیمپاؤنڈ کے انہوں کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے ریزیویلیل سولمنٹ کا بہت سے اگر ہم پاؤنڈس ایسے ہیں کہ ان میں ایمپیورٹیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر کمپاؤنڈ میں نہیں ہوتا کچھ کمپاؤنڈ ایسا ہے ان میں اگر ٹیسٹ دیا ریزولیس سولومنٹس کو تو آج جب آپ اس کو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اس پر یہ ڈیفائن ہوتا ہے فردر کلاسیفائیڈ ہے ریزولیس سولومنٹ اے بی اور سی تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بیسی کے لیے جیسی پہ ہوتے ہیں یعنی گیس کرومیٹوگرافی پہ ہوتے ہیں اب گیس کرومیٹوگرافی کی ٹیکنکس تو آپ کو بتا ہے ہر جگہ ہوتی ہے ایک جگہ نہیں ہوتی بہت سینڈسٹریز میں ہیں بہت سینڈسٹریز میں نہیں ہے تو یہ کمپلائنس پر ٹیسٹ جا رہا ہوتے ہیں اس پر سی او بہت سینڈسٹریز بہت سینڈسٹریز پہ جا رہا ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینٹلی آپ کے پاس سٹینڈرڈ چاہیئے ریزولیس سولومنٹس بھی آپ جیسی پہ تیسٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سٹینڈرز الگ سے چاہے ہوئے ہیں ٹھیک نمبر تین نمبر چار پہ ہم نے کہا تھا کہ میٹالک ایمپیورٹیز بیسی کیلئے آتی ہے تو میٹالک ایمپیورٹیز بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیکنکیس یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماس اسپیکٹرسکوپی جس میں ایمیشن اسپیکٹرسکوپی دونوں آتی ہیں تو میٹالک کی جو انیلائیسیز ہے میٹالک ایمپیورٹی جو ہے یہ ماس اسپیکٹرسکوپی انیلائیس کیا رہا ہے اب بہت سی انڈسٹریز میں پرموسیٹکل انڈسٹریز میں میں اتنا عرصہ ظاہر ہے میں انڈسٹری گزار کیا ہوں تو بہت سی جو پر ماس اسپیکٹرسکوپی کی ٹیکنکس ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ والی ٹیسٹ بھی تھرڈ آرڈر پہ چلے جاتے ہیں زیادہ تر کیا آپ پوسیبلی سے ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں ان آرڈرگینک ایمپیورٹیز آپ کرتے ہیں آرڈرگینک ایمپیورٹیز بھی آپ کر رہا ہے تو ریزرلیل ایمپیورٹیز بھی بہت سی جگہوں پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر انڈسٹری کے پاس نہیں ہوتا تو فرنس یہ ہے تھوڑی سی ایمپیورٹیز کی کلاسفیکیشن کی ایمپیورٹیز ہوتی کیا ہے اور ان کو کس کس ٹائپ میں ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون کونسی ٹیکنکس جنبال کرتے ہیں اور انہی کے لیے ڈیفائن ہے جس میں تمام چیزیں بتائی گئے کہ آپ کو ایمپیورٹیز کو کیسے چیک کرنا ہے ایمپیورٹیز کو کلاسفائید جائے گیا ان انشومنٹس میں ان کو اسٹرکچرز کے لیہا سے ان کی آرگینک انگورننگ ان آرگینک ہر لیہا سے کلاسفائید کر دیا گیا اور میں آپ کو ہی بتا دیئے کہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون کونسی ٹیکنکس اپلائی کرنے پر دیئے اچھا پھر دوبارہ اینڈ پہ ہی ورڈ گے دوں گا کہ انہی ایمپیورٹیز کو آپ ریلیٹیڈ سب سے بھی کہتے ہیں کلیئر تو اس کو ویڈیو کو ایمپیورٹیز کی ویڈیو کو تھوڑی سی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ فردر کسی اور ٹیکنیکل بات کے ساتھ آئیں گے ویڈیو کو ریمارس پہ ہم بتائیے آپ کو کیسی لگی بیسکس میں نے آپ کو بیسکلی بتائی کہ ایمپیورٹیز بیسکلی ہوتی ہی گیا اور ان کو ادر ورڈز میں ہم کیا کریں تیکیو فر ووچنگ چینل پہ نئے تھے تو چینل کو سبسکرات لابنی کر دیجئے تاکہ اس طرح کے تمام ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں لافیس